میرے دوستوں بھرگو عبید ہو ہمیں صحابہ میں ترقی ہے کہ انہیں دعائی الہم ہو جی تھی ہمیں حاجتی الہم ہوتی ہیں دعائی الہم ہو جی تھی ہمیں حاجتی الہم ایسا نہیں ہے کہ صحابہ آجت کی وجہ دعا مانتے ہیں بلکہ صحابہ اکرام کی حاجتیں دعائی کی وجہ سے کم دیں ہم دعا معاملے ہیں حاجت کے آنے کے بعد وہ دعا معاملے ہیں حاجت کے پیش آنے سے ہم دعا معاملے ہیں حاجت پیش آنے کے بعد ہم یوں سمجھتے ہیں کہ دعا حاجت کے لئے ہے دعا اور استقبار مزادہ خود مقبول ہے دعا اور استقبار مزادہ خود مقبول ہے حاجت کے پیش آنے کے بعد تو دعا کا حکم اس لئے ہے تاکہ تم حاجد میں مخلوق کے طرف ان ترجے نہ ہو دعا کے پیش حاجد کے پیش آنے کے بعد دعا اس لئے ہے تاکہ تم مخلوق کے طرف ان ترجے نہ ہو ورناصل کے دعا حاجد کے پیش آنے سے پہلے یا حاجد کے پیش آئے بغیر دعا کیونکہ دعا مستقل اللہ کا عمر ہے دعا کرنا مستقل مستقل اللہ کا عمر ہے تو میں نے ارس کیا کہ ہمیں حاجد اعلام ہو دی ہیں اور صحابہ کو دعائیں اعلام ہو دی یہ دعائیں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عن امور دنیا میں امور خلافت میں اور امور شریعت میں کس امت کے ملہم ہیں تو پھر دعا میں سے جبڑے ملہم ہوں گے عمر رضی اللہ تعالیٰ عن امور خلافت میں امور دنیا میں ملہم ہیں تو پھر دعاوں بھی تو ملہم ہوں گے ہم کیوں نہ ان کی دعاوں کے یاد کریں کیونکہ وہ اس امت کے ملہم ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو صحیح بات الہم کی جاتی ہے ان کی ذلمیں ڈالی جاتی ہے آپ ہماری ہر امت کا ایک محدد ہے ہماری امت کا محدد حمر تو میں جنہیں اثر کر رہا ہے کہ جب وہ اس امت کے ملہم ہیں تو ان کی دعائیں بھی انہامی ہوں گے دعائیں بھی انہامی ہوں گے یہ ہے سمجھنے کی بات دیکھو حمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دعائیں مانتے تھے لوگ تو شکر ہے حمر کی دعائیں ان کو سنا کرتے تھے حمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ سے بھی بات سے لوگ پوچھے تھے کہ حمر کے دعائیں کیا دعا مانتے ہیں فرماتے ہیں کہ حمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دعا میں کہا کرتے تھے حمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دعا میں کہہ رہے حصہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مطلبہ سنا حمر کو یہ دعا ہمیں تمہاری اطواع فرمایا کرتے تھے اللہم مغفر لیے ظلمی و قفری اے اللہ میرا ظلم کرنا بھی مجھے معاف کر دے میرے جی معاف کر دے اور میرا قفر بھی معاف کر دے کہنے والے نے کہا ہمیرین ظلم تو ہمیرین آجا ہے کہ آپ اللہ سے اس پر مغفر چاہ رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دے آپ کو آپ سے کوئی ظلم ہو گیا ہو لیکن یہ کفر کیا ہے فرمایا کہ قرآن میں ہے اے انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکرہ ہے بڑا ظالم اور بڑا ناشکرہ ہے اتنے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو میرا ظلم بھی معاف کر دے اور میری ناشکری کو بھی معاف کر دے اس محنہ ہی کہتے ہیں کہ میں نے سنا ظلم رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے دنے دعا میں بید اللہ کا ثواب کرتے ہو یہ دعا پر رہے تھے اللہمہ انکن تکتتتنی فستعادہ فاسبت نہیں فیہا اے اللہ اگر تُنے میرا نام نیک وقت لوگوں میں لکھا ہے اپنے ہاں تو تُو ہمیشہ کے لیے میرا نام کسی سے ریس میں باقی رکھ اور اگر تُو نے میرا نام بد وقت لوگوں میں لکھ دیا ہے تو تُو مہا سے میرا نام نکھا کر مجھے لینک وقتوں میں شامل کر دے اسے کہ تُو جو چاہے نکھائے جو چاہے لکھے جس جو چاہے ثابت رکھے جس جو چاہے مکھا دے تیرے ہاتھ میں تمام مقادیر تیرے ہاتھ میں تمام تقدیرات بھی لکھنا وعدہ ہے صاحبین یزین کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عمر رضی اللہ تعالی وہ راج کے درمیانی حصے میں نماز پڑھ رہے تھے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور یہ وہ زمانہ ہے جب چوک قہد سالی آئی تھی مجینے میں اور وہ کہہ رہے تھے اسی دعا میں اے اللہ تو ہمیں قہد سالی سے حلاق نہ کر اور اس بلا کو تو ہم سے اٹھا لے یہی دعا بار بار ہے عمر رضی اللہ تعالی راج کے درمیانی حصے میں مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگ رہے تھے ایک رواہ تھی کہ ایک لنگی باندے ہوئے سے ایک لنگی باندے ہوئے سے اسی لنگی باندے ہوئے سے ایک لنگی باندے ہوئے سے اور وہ ایسی لنگی باندے ہوئے سے تہہ Sergey szali کے تہہے زمانے میں کچھ اس لنگی کے اندر چولہ پیوند سے لنگی میں چولہ پیوند اب اسے اندرہ کرلو لنگی کا پورا حصہ تو آدمی کا نظر آتے نہیں ہے لنگی کا اس لنگی کو پورکا دینے ہوئے ہیں ایک چولہ پیوند انگی کو نظر آرہے ہوں گے ایک چولہ پیوند مطلب جو اس کے علاوہ کرنے ہوں گے چولہ پیوند ان کی لنگی میں تھے اور ایک چادروں کی جسم پر تھی جس کی لمبائی پانچ ہاتھ ایک بارش چادر کی لمبائی تھی یہ ان کے بدن پر تھا اور وہ کہہ رہے تھے اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حلاکت میرے زمانے میں نہ کر وہ خیفتہ نہیں آئی اے اللہ میری زور خلافت میں اس امت کو حضاک نہ کر ایک روایت میں ہے حضور رضی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے اے اللہ میرا قدل کیا جانا میرا قدل کیا جانا کسی ایسے آدمی کے ہاتھ نہ ہو جس نے قدلی جسے زندگی میں ایک تجزہ کیا ہو یا ایک رکاٹ نماز پڑی ہو اس کے ہاتھ میں رکھ اس کے ہاتھ میں رکھتا جس نے زندگی میں ایک تجزہ کیا ہو یا ایک رکاٹ نماز پڑی ہو کیونکہ وہ اس کے ذریعہ قیام اس کے دن مجھ سے بحث کرے گا مجھ سے حجد کرے گا اور یہ دعا ہاتھ میں یہ قبول ہوئی سیدنا مسئلہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چنکریوں کا ٹھیر لگایا زمین پر اور اس پر اپنی چادر کا پلہ ڈالا اور اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ سر رکھ کر ڈیڑھ گئے اور دونوں ہاتھ آسمانی طرف سلکھائے اور یہ دعا کی اے اللہ عمر میری زیادہ ہو گئی اور میری قوت سمدور ہو گئی اور میری رعایہ عالم میں پھیل گئی حاصل تم جب نے پاس اس سے پہلے اتھالے یا میں کسی کا حق ضائع کرنے والا ہوں یا میں کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہوں حاصل عمر بن حلال محاربی کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنایا گیا اور وہ بمپر پر تشیف فرما ہوئے اللہ کی حمد و سنائی کی فرمایا ہے اے لوگو گھر سے سنو میں دعا کروں گا تم اس سے عمین کہنا خلیفہ بنایا گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے جنب پر اللہ کی حمد و سنائی کی اور میں اے لوگو میں دعا کروں گا تمہیں دعا کروں گا حجی دعا کرمائی اللہم انی غلیظن فلیلنی اے اللہ میں سخت مزاج ہوں تو میرے مزاج کو نرم کر دے اے اللہ میں غقیل ہوں تو مجھے سخی بنا دے اور اے اللہ میں ضعیف اور کمزور ہوں تو مجھے قوہ سا فرما دے حجی دعا کریں گا عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے جس کسی جنازے پر آتے تو یہ دعا فرماتے اے اللہ یہ تیرا بندہ دنیا سے نکل گیا ہے اور دنیا کو دنیا والوں کے لئے سوڑ گیا ہے اور تیرا محقاق بھو کر تیری طرف آ رہا ہے اور تو یہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس سے مستغنی ہے اور یہ مرنے والا اللہ کے ایک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرا بندہ و تیرا رسول نے گوائی جا کرتا تھا اے اللہ اس سے گناہ کو وقت دے اور اس کی اس کی خطایت سے تجاوز کر دے معاف کر دے اس کو اور اے اللہ اس کو اپنے نگی سے ملا دے یہ دعا فرماتے تھے یہ جنازے پر کثیر مدرک کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ جب کوئی مہی دخنا دی جاتی اس کی قبر سیار ہو جاتی اور دخن کر دیا جاتا اور مٹی برابر کر دی جاتی اس پر عمر رضی اللہ عنہ اس پر یہ جعا پڑا کرتے تھے اللہ رمہ اسلمہ علیکہ الہل والمال والحشیرہ اے اللہ اس کا اہل نے اس کے مال نے اس کے قاندان نے اسے تیرے حوالے کر دیا ہے مرنے والے کو اس کے اہل نے اس کے قاندان نے اس کے مال نے اسے تیرے حوالے کر دیا ہے اور اے اللہ اس کے گناہ پڑے ہیں جو اس کے مقصدر فرما دے یہ دعا فرما دے تھے کسی قبر کے تیار ہو جانے کے بعد